تو لگنا شروع شروع بتا ہے کہ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا ارے اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اے غوث پاک سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور اس نشانی کے جو سر ہے نہیں مارے جاتے آپ کا ایک سلسلہ ہے سلسل قادریہ اور چاہے کوئی بھی سلسلہ ہو کسی بھی رامی سے منصوب ہو سارے سلا سے جا کے سلسل سرکار روسعظب ادھا ہوتا علام سے دیتے ہیں تو سیدی سرکار علا حضر ارز کرتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سر ہے یعنی جو وہ اس پاک کے علام اسی لئے سیدی سرکار علا حضر بھلا کیا برکتے تھے کہ یا مرام قادری کر قادری رم قادریوں میں اٹھا قدر اپنی قادر قدرت نمہ کی باس تو آپ کہتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سر ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گئے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گئے میں رہے پٹا تیرا اور آپ فرماتے ہیں کہ حق منافس ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری حق منافس ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری اور پڑی میں جو چاہیں کر دے دور ہے شاہ تیرا پڑی میں جو چاہیں کریں دور ہے شاہ تیرا اور آپ کے شہزادے مفتی آزام ہن نے تو اس ایک شیر میں اپنی عقیدت و محبت میں اپنا دل لکھائی گئے گیا اور آپ یوں مچھے کہ یہ دی یہ جگر ہے یہ دی یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہیں یہ دی یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہیں جہاں چاہو رکھو قدم وہ سے آزاد سیدی سکار اوز آزام کی یہ شان ہے حاضرین آئیے ہموراں نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کا پھول پیش کر دیں اور پڑھیں بابا زملن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم اس تیر اس ولی اس اللہ کے پر بزیدہ بندے کے ذکر اور اسکار کے لئے اسے جات کرنے کے لئے کٹھا ہوئے ہیں کہ جس کی شان یہ ہے کہ سرزمین مرداز سے بڑے پیم دستکیر سرکار اور سعظم رضی اللہ قرآن فرماتے ہیں کہ میرا چاہدے والا مجھ سے وقت تک کرنے والا مجھ سے عقیدت رکھنے والا مجھ سے علفن رکھنے والا میرا علاہ دنیا کے کسی فونے سے مجھے مدد کے لئے بتارے گا تو میں عبدالقادر اس کی مدد کرتا ہوا بزیدہ آج اس ولی کی یاد مرانے کے لئے ہیں گٹھا ہوئے ہیں حاضرین میں قرآن مجید فرمارِ حمیقی آیتِ مقدسہ کی دناغت کا شرح حاصل کیا اللہ تعالیٰ وقالہ خرماتا ہے اللہ خیلیہو یومین بابہو لباب ارغن اللہ الملتقین یہ دنیا فانی ہے ہم رات جانتے ہیں ایک دن اس دنیا سے بھی جانا ہے میدانِ محشر برپا ہوگا ہمیں اپنے گیر کا حساب دینا ہوگا اپنے عامال کا حساب دینا ہوگا اپنے سارے عامال کو بیش کرنا ہوگا ایسے موقع پر جب میدانِ محشر قائم ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پستانے حال نہ ہوگا کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا ہر کوئی قریشان ہوگا ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا قرآن اس کا نقشہ کشتا ہے کہ ایسے موقع پر میدانِ محشر میں جب خبرات اور قریشانی کا عالم ہوگا تو دنیا میں جو سچا دکھانا دوست ہوگا جو پکا تمہارا دوست ہوگا وہ بھی اس وقت وہاں دشمن بن جائے گا جو تمہارا رشتے دار ہوگا اس وقت وہاں دشمن بن جائے گا جو تمہارا قریمی دوست ہوگا پہبور ہوگا وہاں کام نہ آئے گا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب میدانِ محشر قربہ ہوگا تو جس سے تم نے دوستی کی تھی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے آج وہ تمہارا دشمن بنتا ہوا نظر آئے گا کسی سے تم نے محبت کی تھی رشتوں سے بھی نہ کر لیکن رشتہ وہاں کام نہ آئے گا آج وہ تمہیں دشمن نظر دکھائی دے گا اگر کسی سے محبت کی تھی تم نے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے مال و دولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو مال و دولت والا وہاں کام نہ آئے گا پتکہ وہ دشمن بن جائے گا تو آج سے پیدانِ محشر میں کام ہو رہا ہے گا تو قرآنِ شاہ شبار آئے کہ اللہ نبتحیل اس وقت دوست کام نہ آئیں گے اس وقت رشتے دار کام نہ آئیں گے حد تو یہ ہے کہ ہمارا خون رشتہ بھی کام نہ آئے گا بلکہ متقیوں کی جہاں کام آئے گی اور متقی ہیں کون لو تو قرآن کسرے مقام پر شاہ سرگا رہا ہے جب ان اولیاء ہوئی اللہ متقین ان اولیاء ہوئی اللہ متقین کہ اگر متقیوں کو دیکھنا ہے تو قرآن اس کی ترجمہ نہیں کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر اولیاء کی وہ جہاں دے متقین کی جماعت تو قرآن پر کہہ رہا ہے کہ اولیاء کی جماعت یہ متقین کی جماعت تو بتائیے چلا کہ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں متقین رکھا مائیں گے اور سب سے بڑا متقین قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی متقین اللہ کے مقدس ولی ہوا کرتے ہیں جو جتنا بڑا متقین ہوگا جتنا بڑا بہنزگان ہوگا اتنا بڑا ولی ہوگا اور جو چیتنا بڑا غریب ہوگا اتنی ساتھیں ہماری ملک کرتا ہمارے کسا ہے حاضرین تو بتا یہ چلا کہ اولیاء اللہ ہمیں دنیا میں ہم فائدہ پہچائیں گے دنیا میں بھی ہمارے کام آئیں گے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے میدان منشر میں بھی کام آئیں گے اگر سرکار غوثِ عظم رضی عبدالعہ نے سبیتنا کہہ دیا کہ اے میرے غلاموں میرے قامل میں آ جاؤ تو غصروں تیشہ اللہ ہم سب کا میرا پاک دیں گے حاضرین اولیاء اللہ کی محبت اور عقیدت